ہیلو آڈینس مرہوم بہت اچھے تھے یعنی کہ گئے اس دنیا سے وہ چلے گئے اس دنیا سے ان کو جانے ہی تھا لیکن وہ میری آواز کی وجہ سے نہیں ان کا وقت قریب تھا اور میں نے وہ وقت آسان کر دیا تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی مجھے لگتا ہے تھوڑے ان کے کان کے قریب تھے میں بھی ان کے کان کے قریب تھا اور میں نے کہا کان کے قریب تھا تو میں نے اصل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوشش کی تھی کہ ان کا وقت آسان کر دوں ان کی جان نہیں نکل رہی تھی تو میں نے آئیس ٹو آئیس سانگ میں ان کو یہ کوشش کی کہ ان کی آئیس بند ہو جائیں یعنی کہ آپ نے ان کی آنکھیں ملا دی آنکھیں ملا دی میں نے ان صرف نہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب وہ جنت نصیب ہو گئی ان کو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اب یہ کہ آئیس ٹو آئیس اچھا میرے خیال سے آپ ان سے اتنے انسپائر ہوئے کہ آپ نے اس کے بعد ان کے لئے انجل بنایا جب ان کی روح نکل گئی تو جی اصل میں اب مجھے ان کی روح کو بھی ایک جگہ پہ پہنچانا تھا تو میں نے کہا کہ انجل ہونا چاہیے اور اس میں میں خود ان کے لئے انجل بنا تاکہ اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ تاہر جو ہے اس نے خالی میرا ساتھ دنیا میں نہیں دیا تھا میری روح کو بھی آخری مقام پہ وہ چھوڑ کے آئے گا یعنی کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں میں نے ٹرانسپورٹیشن بھی دیتے ہیں تو وہ انجل کا میں نے کونسٹ دیا اور دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ پڑا ہٹ ہوا آپ نے دیکھا یہ ہوگا چاہیے کسی کو ٹرانسپورٹ فارک شاہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اچھا آپ غائب کدھر ہو گئے ڈیڑھ دو ساتھ سے آپ نظر نہیں آتے ہیں اصل میں اتنے جیلس لوگ ہیں مجھ سے کہ میرے جیسے ویڈیو آتے ہیں تو وہ اوور ہٹ ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب نے مجھے کہا کہ آپ اپنے ویڈیوز پلیز اتنی جلد جلدی لانچ نہ کریں ہمارے سرور کریش ہوتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سا ٹائم آف لے رہا ہوں جیسے یوٹیوب مجھے اجازت دے گا تو میں یہ پاس آئیڈیا ہے اس کے پاس آپ تو کچھ بھی کہا سکتا ہے میں نے اس کے لئے سوچا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جان نکل گئی تو ان کے لئے ایک اور آپ اینجل کریں گے تو پھر یہ تو آپ کو بتھا یہ نا پھر آگے تائر کیا کر سکتا ہے آمیر تو بہت کچھ کر سکتا ہے آپ آمیر بھائی کے شو میں بھی گیئے تھے جی 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 تو کیسا رہا ایکسپیرینس آمیر بھائی کے ساتھ آم آم اچھے نہیں کھلایا آم کچھے تھے اگلا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کس کی لینے جا رہے ہیں اس کے لئے بنانے جا رہے ہیں دیکھئے لینی تو کسی نے کسی کی ہوتی ہے کبھی جان کبھی دل کبھی دل دریا کبھی دماغ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تو اللہ اب آج کل بنا رہا ہوں اپنے بالوں کے اوپر کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کئی خواتین اور اسپیشلی مرگ میرے بالوں کی وجہ سے جیلس نہیں ہیں مر رہے ہیں کوئی تاویز گھنڈے کر رہا ہے کوئی دریا پر بیٹھا ہے کوئی ڈاکٹروں کے پاس ہے سبھائیوں اور ان کی بہنوں میں آپ لوگوں کے لئے اس کا بہترین راز لے کر آؤں گا اپنے گانے میں دکھاؤں گا کہ میں نے یہ بال ایسے کیسے کیے فارق شاہ صاحب کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس موہ پہ لوگ مطلب کیا کہیں گے آپ کو آپ نے کبھی شیشہ ہو گیا ہے دیکھنے کی کوشش کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو دکھانے کے لائق ہے تو لوگ جو آپ کا مزاق پڑھاتے ہوں گے دیکھیں لوگ تو شارو خان کا مزاق پڑھاتے ہیں اگر اس کی ریٹنگ میرے جتنی نہیں ہے it does not mean کہ میں برا ہوں ٹھیک جب شارو خان کی مووی آتی ہے میرے جتنا ہٹ وہ نہیں ہو سکتا تو اگر لوگ اس کا مزاق پڑھا رہے ہیں تو تاہیر is too big مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے ایک شو میں کہا تھا کہ آپ ایک مووی کرنے والے ہیں وہ مووی کا تو میرے خال سے ابھی تک سینما کے باہت روش ہے کہ فارغ شاہ کی کوئی مووی آنے ہو لی ہے مووی تو میں نے بنائی تھی اتفاق یہ ہوا کہ وہ leak نہیں ہوئی ابھی تک مطلب leak بھی نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں ہو پا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے تو you know then I have to wait congestion issue جائے گا پیکچھ رن آٹ ہو جائیں گے پاری بھائی آپ کو یہ آئیڈیا یہ انسپریشن یہ ساری چیزیں مطلب یہ assumptions کہ آپ good looking آپ کے بال eye to eye angel یہ پورا سفر یہ آپ کو کس نے دیا ہے یہ ایسا ہوا کہ ہم اکثر وہ مہاورہ سنتے ہوں گے نا جی ماں کی آنکھ بہت کچھ دیکھ سکتی بالکل وہ ایک مہاورہ چلا پھر وہ چلا رکھیوں سے گولیں مارے تو اتنا میں نے ہی سنا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ آنکھوں سے اگر آنکھوں کو آدمی میچ کر لے ملا لے تو definitely اس میں کوئی جادو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے پہ لوگوں کے آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا I do eye اس کے بعد میں نے گانا شروع کیا لوگوں کی آنکھیں بھرنا شروع ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ دو تین لوگوں کو میں نے آنکھوں میں گھورا اور ان کی آنکھیں بھرنا لاد ہو گئی اور آسوں نکلنے لگے میرے گانے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ ضرورت ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ یہ عوام کو چاہیے تو میں نے یہ بنا دیا اب اس اتفاق ہوا کہ جب لانا لانچ ہوا کئی لوگ ان بھری آنکھوں سے دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب ان کی روح کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے تو میں نے انجلی بنا دیا صحیح تو اگلا میرے خیال سے کچھ اس سے ملتا جلتا ہی آپ مارکٹ کے اندر لے کے اب ہم یہ دکھائیں گے کہ وہ روح اب کس حال میں ہے تو آپ اس کا بیٹی لیے چلیں فارک شاہ صاحب بہت بہت شکریہ زدہ فارک شاہ پاکستان ایک اس میں سے ساتھ روح کی قادم تو پاکستان اب وہوں نے آپ نے یہ سنا دی تو بہتر ہوگا بیکشی کی بہتر ہیں بہتر ہیں 人 آپ لوگوں کا تائیر ہمیشہ زندہ ہے زندہ رہے گا اللہ آئی ہائی اللہ وہ آگے پھلیز دیکھ کے چلائیں ہے پر اس پہ کاپی رائٹ ٹھیک liken metres موسیقی